بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کچن سیکرٹس میں خوش حامدید امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی فرائیڈ چکن بلکل بڑے بڑے ریسٹورنٹ جیسا آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اسے بنانا بہت آسان ہے اور الحمدللہ بہت مزیدار بنتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے دس سے پندرہ پیس چکن دو عدد انڈے ایک چمچ لال مرچ پسیوی ایک چمچ سفید مرچ کٹیوی ایک چمچ نمک ایک چمچ لسن کا پاورڈر اور ایک چمچ خوش ادرک پیسیوی اب ہم ان کو دودھ میں شامل کر کے اور اس میں چکن ڈال دیں گے اور دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں الحمدللہ یہ بن چکا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور اس کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح مسالہ ان میں جذب ہو جائے ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ کر کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اب اس کی کوٹنگ کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کریں گے میدہ اور اس میں کون فرنس ہم اس میں تقریباً ایک شمج نمکیں ڈالیں گے ایک شمج لسن کا پورٹر بسم اللہ رحمہ ایک شمج کٹیوی کالی میرچ بسم اللہ رحمہ ایک شمج پسیوی سفید میرچ بسم اللہ رحمہ اور ایک شمج پسیوی لال میرچ بسم اللہ رحمہ ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے الحمدللہ یہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم کوٹنگ کال لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹھنڈا پانی رکھا ہے اسی طرح سے تمام پیس کوٹ کر کے ٹھنڈا پانی میں ڈال دیں گے آپ اس میں برف بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ رحمہ ان کو اس طرح رکھیں گے کہ یہ آپس میں جڑ نہ پائیں ان کو پکانے کا ٹائم پندرہ منٹ ہے تقریباً سات منٹ کے بعد ہم ان کی سائٹ کو چینج کر لیں گے بھی اور آنچ کو ہلکا رکھیں سات مینٹ تکیبن ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ کو چینج کر لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے ضرور لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی اپنی چوکتوں کو شیئر بھی کریں الحمدللہ یہ فرائر ہو چکے ہیں اب ہم انہیں باہر نکال لیں موسیقی 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 الحمدللہ بہت زبطہ خوش دواری ہے اور آپ باہر کے کھانے کو بلکل بھول جائیں گے آپ نے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں مزیدار کرسپی فرائیڈ چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے ضرور لائک سبسکرائب اور دوستوں سے شیئر کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ